موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین محترم ناظرین پیارے بھائیوں اور عزیز بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پچھلی مجلسوں کی طرح آج بھی آپ کی خدمت میں ایک انوکھا اور ایک عجیب و غریب قصہ لے کر کہ میں حاضر ہوں پہلے وہ قصہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پھر اس کے بعد اس سے جو ہمیں آپ کو عبرتیں ملتی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی جاتی ہے یہ واقعہ شام کے اور پھر سعودیہ کے ایک مشہور عدیب مشہور قصہ نگار مشہور عالم علامہ عالی رحمہ اللہ کا بیان کردہ ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ پچھلی صدی کے ستر کی دہائی میں یعنی سمجھئے کہ انیس سو ستر یا اس کے ان دنوں میں دمشق کے ایک بڑے تاجر اسے کینسر کی میماری ہو گئی وہ کینسر کے محلک مرد میں مبتلا ہو گیا چونکہ ابھی دمشق یعنی شام وغیرہ میں طب اتنا آگے نہیں بڑھا تھا اور اللہ تعالی نے اسے بڑا پیسہ دیا تھا لہذا وہ علاج کے لیے امریکہ جاتا ہے امریکہ میں ڈاکٹروں نے اس کا معاینہ کیا اور اچھی طریقے سے معاینہ کیا اچھی طریقے سے معاینہ کرنے کے بعد ڈاکٹروں نے آخر میں یہ فیصلہ کر دیا کہ تمہارا مرض اس قدر بڑھ چکا ہے کہ اب اس کے علاج کی امید نہیں کی جا سکتے بلکہ آخر میں ڈاکٹر نے بڑی سراحت کے ساتھ بڑی وضاحت کے ساتھ اس تاجر کو بلایا اور کہا دیکھو میرے تجربے کے مطابق زیادہ سے زیادہ تمہاری عمر کا ایک مہینہ باقی ہے لہذا تم اپنے ملک اپنے شہر جاؤ اور زندگی کے جو باقی احیام رہ گئے ہیں اس سے لطف اندوز ہو لو اور جو کچھ کھانا پینا کرنا ہے تو وہ کر لو اب تمہارے عمر کے بس گنے چنے دن باقی ہے چنانچہ وہ تاجر اپنے ملک یعنی دمشق واپس آ گیا اور ہر آنے والے دن اپنی موت کا انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ اسے امریکہ سے واپس آئے ہوئے بیس دن گزر گئے یعنی گو جا اب اس کے عمر میں صرف دس دن باقی ہے ظاہر بات ہے جس قدر ایام قریب آ رہے تھے اس کی الجن اس کی پریشانی بڑھتی جا رہی ایک دن رات کے وقت جبکہ ہلکی بارش ہو رہی تھی اسے اپنے کمرے میں بیٹھے بڑی گھوٹل محسوس ہوئی اسے بڑی تکلیف محسوس ہوئی ایسا لگ رہا تھا کہ اس کا دم گھڑ جائے گا چنانچہ وہ باہر نکلتا ہے اور فٹ پات کے اوپر چلنے لگا چلتے 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 وہ ایک جگہ تھک کر کے ساتھ لینے کے لئے بیٹھ گیا بیٹھا تھا تو کیا دیکھتا ہے کہ اسی فٹ پات پر دوسری طرف اس سے کچھ دور ایک جوان عورت یا جوان لڑکی ہے اور ایک کھاتے پیدے گھرانے کا خوبصورت سا ایک متکبر نوجوان موہ میں چونگم لیے وہ اسے چبا رہا ہے اور متکبر انداز میں کھڑے ہو کر کے اس لڑکی کی عزت کا سودا کر رہا ہے وہ لڑکی اس سے عاجزی کر رہی ہے کہ میں بہت مجبور ہوں میری مجبوری کو سمجھو میرے بچے روڈ کے اوپر ہیں میرے رہنے کے لئے گھر نہیں ہے مکان مالک نے مجھے گھر سے باہر کر دیا ہے میں بہت مجبور ہو کر کے نکلے ہوں میں لحاظ رکھو میری قدر کرو اور اتنے پیسے ہونے چاہیے لیکن وہ شخص اس کی عزت پر بگیر پیسے یا چند ٹکے میں ڈاکہ ڈالنا چاہیتا تھا آخرکار وہ اسے چھوڑ کر کے ہٹ جاتا ہے اس امید میں ابھی نہیں تو تھوڑی دیر کے بعد تو میرے قبضے میں آئے گی اور راضی ہو جائے گی اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا وہ لڑکی اپنی جگہ پر کھڑی افسوس کرتی رہی یہ تاجر جو کینسر کے مریض میں مبتلا تھا اور لاچار ہو کر کے بیٹھ گیا تھا اس نے ہمت کی اٹھا اور کوشش کر کے اس لڑکی کے پاس پہنچا اور پیار بھرے انداد میں کہا بیٹی ہم نے تمہارا اور تمہارا جو ساتھی تھا تمہاری اور اس کی پوری باتوں کو ہم نے سن لیا ہے آخر تو یہ کام کیوں کر رہی ہے آخر تیرے سامنے کیا مجبوری ہے کہ تو یہ کام کرنے کے لئے نکلی ہے اس لڑکی نے اپنے آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے بھر رائی آواز میں اس تاجر سے اپنا پورا ماجرہ سنا دیا کہ میرا شوہر جیل میں ہے اور ایسی جگہ اسے ڈال دیا گیا ہے کہ مجھے اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے آج کئی سال ہو گئے وہ جیل میں ہے میں اس وقت اس شہر کے اندر کوئی بھی میری خبرگیری کرنے والا نہیں ہے آج تیر مہینے ہو گئے جب میں مکان کا کرایہ نہیں دے پائی تو شام کو آج ہی مکان مالک نے مجھے گھر سے باہر کر دیا ہے میں اور میرے بچے سڑک پر ہیں بچے بھوکے ہیں میرے سامنے اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نظر نہیں آیا کہ میں اپنی عزت کو بیت کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالوں تاجر نے اس کی بات کو بڑے غور سے سنا اور بڑی سنجیدگی سے وہ جواب دیتا ہے ایک اچھا یہ بتاؤ اگر میں تیری اور تیرے بچوں کی زندگی بھر کی کفالت قدمیداری لے لوں یعنی زندگی بھر میں تیری کفالت کروں گا تو مجھے کیا دے گی اس نے امید بھری آواز میں لڑکھڑائی زبان سے روتے ہوئے وہ کہتی ہے کہ آپ جو ماغیں گے میں وہ دینے کے لئے تیار ہوں اس نے کہا میں تم سے صرف ایک چیز ماغتا ہوں بس وہ کیا ہے کہ تم آج کے بعد سے اس کام کا اس برے کام کا الادہ اس عورت نے کہا آپ سے میرا یہ وعدہ ہے اور میں آپ سے صد کہ رہی ہوں آج تک کبھی نہ ہم نے یہ کام کیا ہے اور نہ ہی مستقبل میں یہ کام کرو گی آج مجبور ہو کر کہ میں اس کام کے لئے نکلی تھی لیکن اس میں بھی کامیاب نہیں ہوئی تاجر نے کہا کہ آخر جب ایک بار اپنی شرم کو قربان کر دیتی ہے تو دوبارہ اس راستے پر چلنا اس کے لئے آسان ہوتا ہے اس نے کہا ہم جس زمین کے اوپر کھڑے ہیں اور جس آسمان کے نیچے ہیں اس زمین اور آسمان کے خالق کو بنانے والے کو میں گواہ بنا کر کے آپ کے سامنے یہ عہد کرتی ہوں کہ آج کے بعد سے میں اس کام کے بارے میں کبھی نہیں سوچوں گی کرنا تو بہت دور کی بات ہے ایسا محسوس ہوا کہ تاجر کو ایک قسم کی قوت ملی ہے تاجر نے کہا اچھا اپنا پتہ بتاؤ اور سیدھے گھر چلی جاؤ اپنے بچوں کے آئیے یہ میری تم لوگوں کو وسیعت ہے اور اس کا نافذ کرنا تمہارے اوپر واجب ہے شاید صبح کو یا کس وقت وہ گاڑی لیتا ہے اور گاڑی کے اندر کھانے پینے کے سامان کو بھرتا ہے اور وہیں تجوری ہی سے کچھ پیسے لیتا ہے اور اپنی گاڑی کو اشتار کر کے سیدھے پتے پر اس عورت کے ہاں پہنچ جاتا ہے وہاں پہنچ کر کے اس نے مکان کا بقایہ کرایا ادا کیا تین سال پیشگی کرایا ادا کیا اس عورت سے پوچھا کہ کسی دکان کا گوشت والے کا سبزی والے کا گلے والے کا کچھ قردہ تو نہیں ہے تیرے پاس اس نے جو بتایا جا کر پورا قردہ اس نے ادا کر دیا اور کہا ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو فلا تاریخ کو تمہارے گھر پر جب تک تم زندہ ہو تمہارا اور تمہارے برچوں کا خرچ پہنچ جائے یہ کہہ کر کہ وہ واپس چلا آیا دس بیس دن تو پہلے گزر گئے تھے اب باقی دن بھی گزرے ایک کیس دن ہو گئے بائیس دن ہو گئے وہ بیشارہ موت کا انتظار کر رہا ہے اور موت ہے کہ اس سے دور بھاگی ہوئی یہ قریب نہیں آرہی اس کے عوض وہ اپنے جسم ایک قسم کی نشات محسوس کر رہا ہے لیکن اس نے اتنا ضرور کیا کہ ہر مہینے کی اس تاریخ کو سال گزر گئے ایک دو سال نہیں بلکہ بیس سال گزر گئے ایک دن وہ شخص فجر کے لیے اٹھا وضو کر کے تیار ہوا اور مسجد میں جب جاتا ہے مسجد میں سنت پڑھتے ہوئے سجدے میں گیا کہ اللہ تبارک وطالعہ کی حکم سے فرشتے نے اس کی روح قبضہ کر لی اور اس کا انتقال ہو گیا اسے گھر لائیا گیا کفنانے دفنانے اور تازیت اور لوگوں کے آنے جانے میں سات دن گزر گئے سات دن کے بعد اس کے بڑے بیٹے نے آفس کا روح کیا آفس جب جاتا ہے اور معائنہ کرنے کے بعد جب تجوری کھولتا ہے تو اس میں اسے ایک کاغت ملتا ہے وسیعت نامہ جو باپ لے کر کے گیا تھا چونکہ باپ کی تاقیدی وسیعت تھی لہذا وہ شخص سب سے پہلے یہ کام کرتا ہے کہ جس پتے پر جو پتہ اس پر لکھا ہوا تھا اس پتے پر سیدھے اس مہینے کی تنخواہ لے کر کے حاضر ہوتا ہے اور دروازہ کھٹ کھٹاتا ہے جب دروازہ کھٹ کھٹاتا ہے تو دروازہ کھولنے والی ایک بوڑھی عورت ہے اس لیے کہ بیس سال پہلے اگر وہ جوان تھی تو اس کے عمل ڈل چکی ہے وہ نکلتی ہے یہ نوجوان اسے وہ رقم پیش کرتا ہے اور کہتا ہے معذرت کے ساتھ آج سات دن تاخیر ہو گئی ہے ماف کیجئے گا آپ کے مہینے کا یہ حساب ہے یہ لے لیجئے لیکن وہ عورت کہتی ہے کہ آپ اپنے ابو سے میرا سلام کہیے گا میں زندگی بھر ان کے لیے دعا کرتی رہوں گی ان کے احسان کو میں کبھی نہیں بھولوں گی لیکن ان سے یہ کہہ دیجئے گا کہ آج سات دن ہوئے ہیں میرے بچے نے اپنی پہلی تنخواہ اٹھا لی ہے اب ہم ان پیسوں کے محتاج نہیں ہیں یہ پیسے کسی اور کو دیجئے یہ بات سن کر کے بیٹا خاموش کھڑا رہا اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ کہتا ہے کہ آج سات دن ہوئے میرے ابو کا بھی انتقال ہو گیا دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے اسے زندہ کس لیے رکھا اس عورت کے خرچے کا انتظام ہونے تک زندہ رکھا اگرچہ ڈاکٹروں نے کہتے تھے ایک مہینے کے بعد مر جاؤ گے لیکن بیس سال وہ زندہ رہتا ہے ساتھیوں یہ ایک قصہ ہے اور میں شیخ علی التنتاوی پر یقین رکھتے ہوئے یہ کہتا ہوں اور آپ کو اس سے کیا عبرت ملتی ہے سب سے پہلا فائدہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر بیماری کا علاج رکھا ہے جو بیماری بھی ہے اس کا علاج اللہ تعالی نے رکھا ہے یہ ڈاکٹروں کی ناکامی ہے جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ بیماری لا علاج ہے اسلام میں اس کا تصور نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صحیح بخاری میں بڑے واضح الفاظ میں موجود ہے مَا أَنزَلَ اللَّهُ دَاعًا إِلَّا أَنزَلَ لَهُ شِفَا اللہ تبارک و تعالی نے جو بیماری بھی اتاری ہے تو بیماری کے لیے اللہ تعالی نے شفا بھی رکھا ہے لیکن کوئی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا تو اس لیے یہ کہنا کہ یہ بیماری لا علاج ہے یہ شریعت کی نظر میں یہ چیز مقبول نہیں ہے ہاں یہ کہا جائے کہ آج تک اس بیماری کا علاج ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہے یہ نہ کہا جائے کہ اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے دوسرا فائدہ انہی علاجوں میں سے ایک علاج صدقہ اور خیرات بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ مالبانی صحیح الجامعے میں نکل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا داوو مرضاکم بس صدقہ اپنے مریضوں کا علاج صدقہ کر کے کرو مریضوں کا علاج صدقہ کر کے کرو یعنی اگر تم اپنے مریضوں کا جو ان کا مرض لا علاج ہو ان کا علاج ڈھوڑنا چاہتے ہو تو ان مریضوں کا علاج صدقہ کے اندر موجود ہے لہذا صدقہ کے ذریعے اپنے مریضوں کا علاج کرو تیسرا فائدہ نیکی اور نیک کام کرنا عمر میں اضافے کا سبب ہے یہ شخص جس کے بارے میں ڈاکٹروں نے فیسرہ کہا دیا کہ بس اس کی عمر ایک مہینہ ہے لیکن بیس دن گزر گئے صرف دس دن باقی تھے اللہ تعالیٰ اسے ایک ایسے نیک عمل کی توفیق دیتا ہے جس کے ذریعے سے اللہ نے اس کی عمر میں دس ہی دن نہیں بلکہ بیس سال کا اضافہ کر دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بڑے واضح الفاظ میں سنن ترمیدی اور مصنط بزار وغیرہ کے اندر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد مویا لا يرد القضاء الا الدعاء تقدیر اگر تر سکتی ہے تو وہ صرف دعا کے ذریعے اگر بندہ دعا کرے تو اللہ تبارک وطالہ تقدیر کو بھی ٹال سکتا ہے ٹال دیتا ہے وَلَا يَزِيدُ فِي الْأَمْرِ اِلَّا الْبِرِ اور نیکی کرنا خاندان والوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا تو بر نیکی کرنا اس سے عمر کے اندر اضافہ ہوتا ہے جس کی سب سے واضح مثال یہ واقعہ آپ کے سامنے ہے اسی طریقے سے ساتھیوں ایک اور چیز ہے اس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ اللہ تبارک وطالہ نے اخلاص کے اندر برکت رکھی ہے اخلاص کیا ہے کہ کوئی عمل بندہ صرف اور صرف اللہ تعالی کے لئے کرے اس میں کسی بھی کس میں کے ریا اور نمود کو دخل نہ ہو اس بندے کا اخلاص دیکھئے کہ اس بندے نے اس عورت کے ساتھ خیر کا عمل کیا بھلائی کا عمل کیا لیکن یہ کام صرف صرف اللہ تبارک وطالہ کے لئے کیا حتیٰ کی اس نے اس العورت سے یہ بھی مطالبہ نہیں کیا کہ اس کے لئے دعا کرے طرح سوچیں آپ اس نے اس سے کہا کہ اگر میں تیری اور تیرے بچوں کی کفالت زندگی بھر کے لئے لے لوں تو مجھے کیا دے گی اس نے کہا آپ جو مانگیں گے وہ آپ کے لئے حاضر رہے لیکن اس نے یہ نہیں کہا کہ تم میرے لئے دعا کرنا یہ نہیں کہا کہ تم میرے اس کام آ جانا وہ کیا کہتا ہے کہ آج کے بعد سے اہد کرو کہ اس غلط کام کی طرف تم کبھی آو گی نہیں یہ اس کے اخلاص کی دلیل ہے کہ اس نے یہ کام صرف اللہ تبارک وطالہ کے لئے کیا اس لئے اللہ تبارک وطالہ نے عمر کے اندر برکت عطا فرمائی ایک اور فائدہ جو قابل غور ہے اور اس کی علاج کی ضرورت ہے فقر اور مجبوری انسان کو برائی پر مجبور کر دیتی ہے محتاجی انسان کو غلط قدم اٹھانے کے لئے مجبور کر دی ہے اسی میں ایک چیز کو اور جوہ لیجئے کہ بچوں کی محبت اور بچوں کی پرورش یہ عورت ہو یا مرد اسے غلط کام کرنے پر مجبور کر دی ہے اسی لئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقر اور محتاجی سے اللہ کی پناہ چاہتے تھے تنانچہ ایک صحابی حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہو ہیں ان کا ایک بیٹے ہیں مسلم حضرت مسلم بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے والد حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہو سے سنا کہ وہ ہر فرد نماز کے بعد شاید تشہود میں ہو یہ دعا پڑھتے ہیں اللہم انی عوض بک من الكفری والفقری وعذاب القدر اللہم انی عوض بک من الكفری والفقری وعذاب القدر اے اللہ تعالی عنہو میں کفر سے تیری پناہ چاہتا ہوں میں فقر اور فاکر اور محتاجی سے تیری پناہ چاہتا ہوں اے اللہ تبارک و تعالی میں عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں تو جب ہم نے اپنے والد کو یہ دعا پڑھتے سنا تو میں بھی یہ دعا پڑھنے لگا ایک دن میرے والد نے محسوس کیا کہ میں یہ دعا پڑھ رہا ہوں تو میرے والد نے کہا اے بیٹے اے میرے پیارے یہ بتا کہ یہ کلمات پڑھنے تم نے کہاں سے سیکھے ہیں یہ دعا تمہیں کس نے سکھائی ہے حضرت مسلم کہتے ہیں ہم نے کہا ابو جان ہم نے آپ کو سنا کہ آپ فرد نماز کے بعد اس دعا کو پڑھتے ہیں لہذا میں بھی آپ کو سن کر کے پڑھنے لگا تو حضرت ابو بکرہ کہتے ہیں کہ اے بیٹے اس کو لازم پکڑو اور اس دعا کو ہر نماز کے بعد پڑھا کرو اس لیے کہ ہم نے اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم کو اس دعا کو نماز کے بعد شاید تشہد کے اندر اس دعا کو ماغتے ہوئے سنا آئے تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے ایسے فقر اور محتاجی سے پناہ ماغنی چاہیے جو انسان کو غلط کام کی طرف لے جائے پانچوں میں بڑا اہم فائدہ اور قابل غور ہے ساتھیو اللہ تبارک و تعالی کا ایک نام لطیف ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی ایک صفت لطف ہے لطف کا اور لطیف کا مانا ہوتا ہے کہ ایسے طور پر بندوں تک خیر پہنچا دیا جائے ایسے پوشیدہ طور پر پہنچا دیا جائے کہ بندوں کے وہ تصور میں نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالی کا ایک نام لطیف ہے اللہ تبارک و تعالی کے لطف کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ بسا اوقات اللہ تبارک و تعالی بندے کو کسی غیر مرغوب اور کسی گناہ کے کام میں مبتلا کرتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالی کسی بہت بڑے خیر کے حصول کا ذریعہ وہ چیز بن جائے حیرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جیل میں ڈالا پریشانی میں الزام لگایا گیا لیکن اس کے پیچھے کتنا بڑا اللہ تعالی نے اس نے فائدہ دینا چاہتا تھا اس لئے حیرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالی ہمارا لطیف ہے جو چاہتا ہے وہ کر جاتا ہے تو اس لڑکی کے ساتھ اللہ تعالی کا لطف دیکھئے یہ شاید روڈی پر رہتی یہ اس کا معاملہ حل نہ ہوتا لیکن اللہ تعالی نے اسے ایک غلط چیز کے تصور میں ڈالی اور وہاں پہنچ کر کے اللہ تعالی نے اس کے لئے ایک بہت بڑے خیر کا سامان پیدا کر دیا تو اللہ تعالی کے لطف کا ایک مظہر یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالی بسا اوقات بندے کو کسی غیر مرغوب ناجائز چیز طرف لے جاتا ہے تاکہ اسے کسی بہت بڑی چیز سے نواز دے اسی طرح ساتھیو اللہ تعالی اپنے بندوں کو کس ذریعے سے روزی دیتا ہے کس کے ذریعے روزی پہنچاتا ہے یہ ایسا راز ہے جو اللہ تعالی کے لابے کسی کو معلوم نہیں ہے لوگ اس کی قدر نہیں کرتے دو بھائی ایک گھر میں رہتے ہیں ایک بھائی کم کماتا ہے دوسرا زیادہ یہ آپس میں لڑائی ہو جایا کرتی حتی کسی بنیاد پر اختلاف ہو جاتا ہے اور بسا وقت یہ بھی دیکھا گیا ہے جو ساتھ جو رہتا تھا وہ کم کماتا تھا تو الگ ہو جانے کے بعد اس کو زیادہ مل رہا ہے یہ کیا ہے؟ یہ راز ہے کہ اسی کے وئے سے اللہ تعالی اس کو روزی دیتا تھا جیسا کہ اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنان ترمیدی میں ہے رابیہ دیہ انسی مالک بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمت میں ایک نوجوان رہتا تھا اور پڑھتا تھا اس کا دوسرا بھائی گھر کا کاروبار دیکھتا تھا ایک دن دوسرا بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آکے شکایت کرتا ہے کہ یہ گھر کا کوئی کاروبار نہیں دیکھتا نہ بکریاں ہیں یہ ہیں وہ ہیں خالص آکر آپ پاس بیٹھا رہتا ہے اور میں پریشان ہوتا رہتا ہوں آہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا لعلک ترزقو بہی شاید اسی کی قسمت سے اسی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی تسے روزی دے رہا ہے اور آخری فائدہ جس پر میں اس مجلس کو ختم کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو روزی کسی کے انسان کی قسمت میں مقدر ہو چکی ہے وہ اس کو مل کر کے رہیں گے گناہ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کا فل اور اللہ کی روزی حاصل نہیں کیا سکتے ہیں لہذا انسان سے مطالبہ ہے کہ جائد وسائل اختیار کریں صبر سے کام لیں اور روزی حاصل کرنے کے لیے ناجائد کوئی ذریعہ نہ اپنائے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے ساتھ اپنے لطف کا معاملہ کریں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے فضلے سے نوازے آج کی مجلس یہی پر روکتے ہیں اگلی مجلس ایک نئے قصے اور اس سے نئے فائدے کے ذریعے آپ سے حملیں گے تب تک کے لیے آپ سے اجازت ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی